اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ بے شک صرف اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سارے مومن کیا ہیں اِخْوَةٌ وہ بھائی ہیں فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَحْوَيْكُمْ وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دینی بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ کا تقوی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے گویا اللہ کی رحمتِ الٰہی کا نسخہ بتایا جا رہا ہے کس چیز کے درس میں آپس کی محبت آپس کا بھائی چارہ اخوت خیرخواہی اخلاص اور ایزار اور مسلمان اتحاد اور اتفاق کا درس دیا جا رہا ہے مسلمان گویا بھائی بھائی ہے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں یہ وہی تعلیمات ہیں جو حدیث میں بھی واضح طور پر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے گویا باہمی خیرخواہی یہی اصل دین اور ایمان کا تقاضی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بخاری اور مسند احمد میں خدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق اور مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے اور حدیث مبارکہ ہی کہ الفاظ خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال عزت اور عبرو خرام ہے یہ تو ایک حرمت کا تصور اور ایمان کی تکمیل کے لیے ایک اور پیمانہ بھی باہمی خیرخواہی اور باہمی خبرگیری کے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکہ سو جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامعیت سے حدیث میں یہ بھی سکھا دیا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں پہلا حق یہ کہ جب وہ اس کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے جب وہ چھینک آئے تو اس کو دعا دے یہ سنن سے ثابت ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے یہ یاد رکھئے کہ یہ جائز معاملات کی دعوت ہے جس کے قبول کرنے کی حدیث میں تاقید ہے اور پھر چوتھی بات ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خبرگیری یعنی آیاتت کرے اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو تو اس کی خبرگیری یعنی آیاتت کرے